الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اخلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد می بھائیوں اور بہنوں الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سور بقرہ کی آیت نمبر 133 میں یا ایوہن لذین آمن اے ایمان وال کتبا علیکم السیام تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے جیسا تم سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو وہ تقویٰ سیکھنے والا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انتظامات ہمارے لے کی صحیح بخالی کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخْلَ رَمَدَان جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فُتِّحَتَ بَابُ الجَنَّة جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَقُلِّقَتَ بَابُ نَار اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَسُلْسِلَتِ شَيَاتِين شیَاتِين کو جھکڑ لیا جاتا ہے تو ان آسمانوں میں کچھ ہوا ہے جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جسے ہمارے نیوز پیپلز نہیں رپورٹ کرنے والے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ غیب کی باتیں ہیں کہ فُتِّحَتَ بَابُ الجَنَّة جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سنان ترمیدی کے حدیث سے آتا ہے وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْحَ بَابُ کوئی ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا آنٹوں کے آنٹ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْحَ بَابُ ان میں سے ایک بھی دروازہ کھولا نہیں رہتا تو میرے بھائیوں میں بہنیں ہمارا دشمن شیطان آج قید ہے ابھی قید ہو چکا ہے تھوڑی دیر پہلے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیاطین کو جھگڑ لیا گیا یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فائر فائٹرز کی جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ریال آنگ میں انہیں نہیں دالا جاتا تب ریال آنگ سے دور ایک طرح سے پریٹینڈڈ ایک ماحول کے اندر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے لیکن جب ٹرین ہو جاتے ہیں تو ریال آنگ میں انہیں بھی جایتا ہے ہماری ٹریننگ کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم تقوی سیکھ لیں تو ہمارا یہ جو دشمن ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں شیطان نے بھڑکایا لوگ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قید کیا اب کیا بہان ہے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تو میر بھائیوں میں بہنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلم کی حدیث ہے یہ پکارنے والے نے پکارنا شروع کیا ہمارے کان تو نہیں سن سکتے ہمارے دل سن سکتے ہیں اس پکار کو یہ پکار چل رہی ہے کہ اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑ اے برے کام کرنے والے روچا میرے برادرز اور سسٹرز اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ کیوں دیا ہے اس لے دیا ہے تاکہ ہم میں سے جو لوگ نیک ہیں وہ مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات بلندیاں عج و ثواب پالیں اور ہم سے جو لوگ گنہ غار ہیں انہوں گناہ کے راستے کو چھوڑ دیں نیکی کے راستے پر آ جائیں توبہ کر لیں استفاد کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں صحیح راستے پر آ جائے یا باغ یہ شر افسر اے برا کام کرنے والے رک جا رک جا میرے برادرز اور سسٹرز الحمدللہ مہینہ ہے لیکن زندگی کی بہت ساری رمضانیں گزر چکی ہیں بہت سے لوگوں کی اور رمضانیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں لوگوں کا فوکس دوسرا ہی ہوتا ہے لوگ دوسری چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں اسی وجہ سے لال لکم تتکون تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو تقویٰ سیکھے بغیر امت آگے پڑھ رہی ہے اگر ہم امت کا حال دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری امت میں تقویٰ کی بہت کمی ہے کیوں کیونکہ ہم رمضان کے مقام کو نہیں پہچان رہے وجہوں میں سے وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے سٹیجز اور مقام کو نہیں پہچان رہے لال لکم تتکون تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو تو میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ابھی آج جو پہلی رات ہے اسی رات تھوڑا سبق نکالو تھوڑا سبق نکالو کچھ گولز بناو کچھ پلان بناو اس رمضان میں کیا حصیل کرتا ہے وہ پلان بنایا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پلاننگ ایک انسان کرتا ہے اس کی سیریسنس پتا چلتی ہے سنسیریٹی پتا چلتی ہے مثال کے طور پر آپ سفر پہ جا رہے ہیں کچھ بیگی نہیں پیک کر رہے ہیں کچھ تیاری نہیں کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ سیریس نہیں مثال کے طور پر اگر دو لوگ ہیں جو جا رہے ہیں لکڑی کاٹنے کے لئے لیکن ایک نے اپنی جو ایکس ہے رحمتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ خیر والا مہینہ مقفلت والا مہینہ آ گیا اب کیا حاصل کرنا ہے پلانز بناو آپ کے اندر کیا کمی ہے ذرا سوچو دیکھیں میرے بھائیوں میرے بہنیں یہ ہماری سروسنگ کا مہینہ ہے سروسنگ ہوتی ہے نا جیسے گاڑی کی سروسنگ ہوتی ہے تم بولتا ہے نا دیکھو یہ گیر پرابر نہیں لگ رہا ہے یہ سروس میں پرابر دھیان دو اس کے اندر یہ پرابرم ہو رہا ہے تو سروسنگ کے اندر پرابرم سال ہوتے ہیں تو جیسے گاڑیوں کی سروسنگ ہوتی ہے بائک کی سروسنگ ہوتی ہے تو یہ ہماری سروسنگ کا مہینہ ہے جس میں ہم لائن لیکن تکوہ سیکھ لیں تو تھوڑا وقت نکالو وقت نکال کر کے پلاننگ کرو کہ اس مہینے میں کیا کیا حاصل کرنا ہے نماز کے اعتبار سے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ نماز کے معاملے میں بہت دھیلے ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے میں گفلت بڑھتے ہیں نماز جماعت سے پڑھنے میں گفلت بڑھتے ہیں بہت سے لوگیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا دھیان کہیں ہوا رہتا ہے دھیان ان کا اسی نہیں ہوتا ہے تو چلیے ٹریک بنائیں انشاءاللہ اب شہاتین قید ہیں اب دھیان سے نماز پڑھو نماز میں پابندی رکھو نماز میں پہلی سب میں پہنچو جماعت سے نماز پڑھو تو میرے بھائیوں یہ ہم دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا پرابیم ہے ہم سب کو چاہیے اپنے گولز بنائیں قرآن کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں علم کی مجلسوں میں جائیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں تارگٹ بناو میں انشاءاللہ اتنے دروس اٹین کروں گا اتنا قرآن انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا تو ایسے تارگٹ بنایں اب رمضان شروع مئی ہے رحمد اللہ آپ کی کیا گولز ہیں کیا کوئی گول ہے کچھ حاصل کرنا ہے آپ کو پتا بھی ہے تو ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں کیا حاصل کرنا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے مجھے یہ حاصل کرنا ہے میری یہ 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 گولز ہیں اور آخر میں ایک بات کہہ کر ختم کروں گا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنان ابن ماجہ میں صحیح صندوق سے حدیث ہے وَلِلَّهِ اُتَقَا مِنَ النَّارِ وَدَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَ اس مہینے میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے جہنم کی آنکھ سے جہنم کی آنکھ سے لوگ آزاد ہوتے ہیں روز رات سوال یہ ہے کہ اب تک تو کوئی جہنم کی آنکھ میں گئے نہیں قیامت کا دن آئے گا حساب کتاب ہوگا جن کے پاس نیکی آزادہ ہے جنت جائیں گے جن کے پاس جن کے پاس گناہ آزادہ ہے جہنم جائیں گے تو جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں روز اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں دلیل ہیں کہ وہ جانے والے ہیں جہنم جن کے کام ہی ایسے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے جن پر کے پاس عمل نہیں ہے جو فیل ہونے والے ہیں جو جہنم جانے والے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ جانے والے جہنم کیونکہ جہنم جانا اور جنت جانا یہ کوئی ہماری شکل و صورت دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ نہیں دالے گا نا کیس کی شکل اچھی اس کو دالو جنت میں اس کے خاندان بہت پہنچے ہوئے ہیں یہ بہت اچھی سٹائی ہوئے نہیں اللہ کے پاس ایمان ہے عمل صالح ہے تو ہی پاس ہونے والے ہیں نہیں تو انن انسانا لفی خزر انسان نقصانا خسارے میں ہیں تو میرے برادرز ان سسٹرز یہ ہو رہا ہے لوگ جہنم کے آنگ سے روز آزاد ہو رہے ہیں مطلب ایسے ایسی زندگیاں جو جہنم جانے والے تھے وہ توبہ استقفار کر کے اپنے زندگی کے رکھ کو جنت کی طرف کر دیتے ہیں جنت جائیں گے بھولی آزاد ہو گئے لیکن یہ وہ لوگ دین ہوں گے جو ٹیمپریلی نیت سے رمدان میں آتے ہیں جو بھولے تھوڑے دن کی نیکی کر لیتا ہوں تھوڑے دن نماز کر لیتا ہوں تھوڑے دن ٹی وی بندے بھائی کچھ گلت چیز گھر میں نہیں چلے گی گلت چیزوں کے لیے تو میرے بھائیوں میرے بہنیں ایسے ٹیمپریلی نیت سے رمدان میں مت آنا بارش تو ہو رہی ہے لیکن اگر بارڈی الٹی ہے بکٹ الٹی ہے تو کتنی بھی بارش ہو جائے اس نے پانی نہیں جمانے ملا یہ رحمت کا مہینہ ہے اس میں رحمتیں جیسے برس رہی ہیں برکتوں کا مہینہ ہے لیکن ہم حاصل کریں گے تو ہوگا نا اگر پورا کلٹا کپ لے کر آئے ہیں ہاں تھوڑے دن کے لئے میں کرنا ہوں ٹیمپریلی نیت تو ایسے نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں میرے بہنیں آپ کو میں ابھاتا ہوں کہ آپ جس کسی کمی میں ہے اللہ سے معافی مانگ لو جہنم کے آنکھ سے آزادی پا لو روز لوگ آزاد ہو رہے ہیں روز آج سے شروع ہو گئی بات روز آزاد ہوں گے سوال یہ ہے کہ آپ اور میں ہم آزاد لوگوں میں ہیں یا نہیں ہیں ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے نا کہ ہم آزاد ہوئے یا نہیں ہوئے تو میرے بھائیوں میرے بہنیں اس بارے میں گوھر کرو جہنم کے آنکھ سے آزاد ہونا مطلب جب قیامت کا دن آئے گا تب یہ لوگ جو آزاد ہوئے یہ جنت ہی جائیں گے یہ آزاد ہوئے جہنم کے آنکھ سے نہیں جائیں گے وہاں پر میرے برادرز ان سسٹرز بہت سے لوگ جائیں گے جنت بہت سے لوگ اللہ کی رحمت پائیں گے مغفرت پائیں گے سوال یہ ہے کہ آپ اور میں اس میں ہے یا نہیں ہمیں ہمیں اپنا سوچنا ہے اللہ نے بہت لوگوں کو ہدایت دی ان کا راستہ جن پر اللہ کی نعمت ہے بہت سے لوگوں پر اللہ کی نعمت ہے سوال یہ ہے کہ فی من حدید جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان میں ہم ہیں یا نہیں ہیں جہنم کے آنکھ سے جو آزاد ہوتے ہیں ہمیں ہم ہیں یا نہیں ہیں اور جو سرات المستقیم پر ہے جو سیدھے راستے پر ہیں ان میں ہم ہیں یا نہیں ہیں میرے بھائی و بہنیں یہ ہم سب کو گوھر کرنا ہے وہ مہینہ آ گیا اللہ سے معافی مانگ لیں ہم سب اللہ سے توبہ کر لیں نیکیوں میں آگے بڑھیں گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دیں اور یہی ہے اصل چیز اصل رمضان کا مقصد لَا لَكُمْ تَتَّقُول تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان کے فضائل کو پہچان لیں اور انہیں حاصل کرنے کی توفیق دیں آمین وآقص بندہ وآنا ان الحمدللہ رب العالمين